ٹھیک ہے جیس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کوویڈ نائنٹین کے ڈیٹا کو آپ کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اسے انیلائز کر سکتے ہیں to predict the future of course کوویڈ نائنٹین ایک بہت بڑی problem تھا اور ہے فیلال کافی جگہوں پہ تو death rates کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یا mortality rate کو کیسے پردکٹ کیا جائے گا using کوویڈ نائنٹین یا ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ایک سمپل example کے بارے میں ہم بات کریں گے and then we will be working on the library جس کا نام ہے وہ automatically آپ کا time series analysis کرتی میں نے profit library آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا now this library is another library called auto ts auto time series basically اور let's start with that اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ data کہاں سے لینا ہے آپ کو پورا a to z میں بتانے لگا ہوں کہ کیا کرنا ہے کر کے میں تھوڑا سا دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ ہوتی ہے prediction ایسے لی جانے ہیں یہ code ہوگا but you have to do and build this portfolio for yourself جب آپ بنا لیں گے اور مجھے send کریں گے یا آپ اپنا پورے کا پورا portfolio بنا کے اس کا link up comment section میں later on اسی ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ آج سے چھ ماہ بعد بنا رہے ہیں تو but on the other side اسی lecture سے related ایک اور lecture آپ کو جلد ملنے والا ہے جس کی اندر پورے کا پورا یہ project a to z ہم کر کے دکھائیں گے but for now یہ google data search کی جو screen آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہوگی hopefully یہ والی یہاں پہ آپ google پہ جائیں google پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ اگر لکھیں google data search تو یہ بہت بڑا جتنا بھی databases اس وقت کا بڑے سے بڑا موجود وہ یہاں پہ ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں try covid-19 اور water quality site canada.ca آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے example کے اندر بھی covid-19 کو رکھا ہوا ہے so you can imagine کہ کتنے لوگوں نے covid-19 کا data set recently used کیا ہے believe me science دانوں نے اتنا covid-19 کا data set use کیا ہوئے کہ آپ کی جو سوچ اب دنگ رہ جائے گی even though جب covid-19 آیا تھا نا لوگ کسی بھی field سے تعلق رکھتے ہیں وہ covid-19 کے data set کو utilize کر کے paper لکھنا start کر دیا تھا کیوں hot topic so now we will write here covid-19 اور یہ سارے کے سارا covid-19 کا data ہے different countries کا آپ اپنے country کا یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ لکھیں پاکستان تو ہمارے پاس data آجے گا which has been uploaded by some people data word کے اوپر بھی یہ کرونا پاکستان کے نام سے kegel کے اوپر بھی data set ہے and hopefully یہ کافی پاکستانی جو ہیں اس data کو upload کرتے رہتے ہیں online ایسے data کو تو آپ یہاں سے data کو download کر سکتے ہیں if you can see the data here اگر نہ ہوا then we will see اور یہ چار کے بھی کئی انہوں نے data دیا ہو which i don't see is a related data set یہ ہے پاکستان covid-19 data set this data report is 209 covid-19 data.word یا kegel.com data.word پہ click کرتے kegel.com پہ بھی click کرتے and let's see data set پہ data card پہ download اچھا جو میں login ہی نہیں ہوں اس میں let me see now you can see here download اسے میں کرتا ہوں یہ میرے پاس zip file آگئی ہے zip file کو میں نے unzip کیا yes combined report country case daily case پھر اس طریقے سے آپ data set یہاں سے download کر سکتے یہ میرے پاس data set اس طریقے سے یہاں پہ آ چکا ہے اور پاکستان کے جو بڑے data scientist ہیں بقاعدہ انہوں نے ان کو upload بھی کیا ہے بڑے سے مراد جو پرانے data scientist ہیں basically چھوٹا بڑا تو کوئی نہیں ہوتا لیکن پرانے data scientist ہیں اور منجے یوں کھلاڑی ہیں ڈاکٹر زیشان اور نسل اسمانی صاحب انہوں نے upload کیا ہوا تھا سو ان کی kegel کے account پہ بھی آپ جا سکتے زیشان حسن اسمانی یہ تو یہاں پہ جا کے ان کے data sets میں جا کے بھی آپ کو بیڈ 19 کا data set ڈھون سکتے انہوں نے بڑے بڑے اچھے data sites یہاں پہ دیئے ہوئے data set آپ اس طریقے سے لیتے ہیں اور جو library ہم use کرنے والے ہیں auto ts library یہ اس کی documentation ہے basically آپ اس سے simply یہ اتنا سا code لکھ کے پوری کی model prediction کروا سکتے ہیں for time series analysis similar to profit library ٹھیک ہے اور یہ automatically best model چوز کر کے آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہے صرف اتنی lines آپ نے صرف بتانا ہے کہ کس پہ کون موڈل فیٹ کرنے ڈیٹا کون سا ہے اور اس کے کس کولم پہ ڈیٹ ڈیٹ ٹائم ہے اور کس کولم پہ آپ نے کیا analysis کرنے ہے اب اس چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم covid 19 کے dataset پہ کام کرتے ہیں just give me one second میں اس کو تھوڑا ویڈ کر لوں کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہم کرنے والے don't worry کتنا ٹائم نہیں لگے گا اس lecture میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں okay so یہ ایک dataset online ہے جو میں اپنے کرنل صاحب کو بولا تھا کہ چھپو جاؤ وہ نہیں ہوا تو میں اس کو دوبارہ restart کرتا ہوں so یہ ایک covid 19 کا death rate prediction کے نام سے ایک project design کیا and pandas اور numpy کو میں import کیا and then we have a dataset جس کا میں نے csv کا link directly kagel سے لیا اور یہ best way ہوتا ہے کسی بھی dataset کو read رید کروانے into panda data frame یہ آپ کے سامنے screen share ہو رہی ہو گیا پہلے stop تھی so covid 19 کا dataset ہے یہ probably میرے خیال سے india dataset just to show you کہ آپ پاکستان کا یا کسی بھی country کا dataset اٹھا سکتے ہیں and then I printed it یہ ہمارے پاس اس طریقے سے dataset آ رہے اور dataset کو دیکھنے کے لیے بے بہا کام کر سکتے ہیں فار example اس کی null values کو دیکھنے کے لیے تو کیونکہ ہم نے data کو data بول ہے یا ہم اس کو df بول سکتے it's up to you میں زیادہ تر df بول اس ایک دون تین ٹائم لینکس چلانے پڑتی ہے شام کو میک تو وہ کنٹرول اور کمانڈ میں تھوڑا سا ہاتھ گڑ پڑ کر جاتے خیر تو یہاں پہ ہم find null values کرتے میں simply 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کو یہ بتانے والا ھیک ہے df dot is null and sum there is no null value simply straightforward no null value ہمارے column کتنے ہیں date پھر daily confirmed and daily deceased ایسے ہی ہے یہ ہمارے پاس column آ رہے ہے اور اگر آپ data کو دیکھیں تو data ہمارے پاس cumulative data ہے مطلب ایک کے بعد اگلا add ہوتا جاتا ہے کہ کتنا آج ہوا ہے کتنا کل کتنا ترس تو اس طریقے سے آگے چل رہے data اس کو cumulative data بولتے ہیں تو میں کیا کروں گا اب یہاں سے جو date کا column ہے اس کو اڑھا دیتے ہیں کیونکہ date دو دفعہ آ گیا ہے تو میں اس کو اڑھاتا ہوں یہاں سے drop date column اس کے لیے basically ہم کیا کریں دی dot drop date اور one کا مطلب یہ کہ column remove کر رہے ہیں اوپر سے نیچے کو axis ٹھیک ہے تو اس بجہ سے یہ آرہا true کر دیا let me see کیا مسئلہ date one place take one two position to argument but doesn't work axis is equal to one کر دیتے axis is equal to one now it worked تو یہ ہم نے data column جو remove کر دیا میں یہ پہ اس کے columns دیکھتا ہوں آپ بے بہا کام کر سکتے ہیں but we have now three columns confirmed or deceased and آپ کے پاس date year month or day کی base پہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں پھردر اس کو plot کر دیکھ سکتے میں plot میں اس plot کرتا ہوں plot in plot ly کرتے ہیں basically plot ly کو ہم import کیا fig is equal to اور یہاں پہ جو plot ہم بنانے والے ہیں وہ bar plot simply اور x کے اوپر ہم date رکھتے date underscore ymd اور y کے اوپر ہم رکھتے daily confirmed daily confirmed وہ والے ہیں جو sorry color رہنے دیتے ہیں کوئی بھی height بھی رہنے دیتے ہیں we just make it really simple big dot show still it's making issues کیونکہ میں نے اس کو call نہیں کیا ٹھیک سے یہ رہا تو یہ ہمارے پاس plot بن جو ہمیں daily confirmed cases کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے plot لی کیا کرتا ہے آپ کو exact date پہ لے جا chanj کر ہم آگے کر سکتے اب ہم یہ بھی analyze کر سکتے ہیں کہ ہم death rate due to covid جو ہے اس کو کس طریقے سے visualize کریں میں directly یہاں پہ کوئی copy کر دیتا ہوں which is easier for you to understand کیونکہ میں def اس کو change کیا تھا and I will change this and at the end year raji آپ کے پاس plot یہ basically کیا کر رہے daily confirmed cases versus daily deaths ہم نے simply کیا کیا count کیا اور اس کو sum کر لی پورے کے پورا daily confirmed کا sum کیا پھر ہم نے disease کا sum کیا پھر ان label دی دی ہیں confirmed اور disease کے یہاں پہ ان کا sum آگیا sum مطلب اوپر سے نیچے تک جتنی بھی values اس کے اندر آ رہی ہیں ایک پہلے دن ہوئے دوسرے دن پانچ تو ٹوٹل ہوگے چھے تیسرے دن آٹھ ہوئے تو ٹوٹل ہوگے چودہ تو اس طریقے سے پورا data cumulatively add ہوتا چاہ رہے and then we made a pie chart جسے ہم بولتے values اور labels کیونکہ ہم نے یہ دو calculations کی تھی اس کی بیس پہ ہم نے pie chart بنا دیا کنفرم cases اور deceased cases اس سے ہمیں پتا چلا اس سے آٹومیٹیکل ہمیں percentage پتا چل گئی ہے اگر آپ غور کریں کیا خیال ہے اگر یہاں پہ آپ غور کریں 1.27 98.7 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.27 ان کا mortality rate تھا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 98 فیصد لوگوں کو 99 فیصد لوگوں کو کو ویڈ ہو رہا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس death rate ان کا اتنا آرہا تھا کیا کریں death underscore rate تو simply کیا کریں daily disease dot sum over daily جو ہمارے پاس cases confirmed ہے تو basically ہم نے یہاں پہ دو column بنائے ہیں ایک sorry دو objects بنائے cases اور disease کا اس کی ہم ratio نکال لیتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ death rate کو print کر لیتے تو اس طریقے سے ہمارے پاس death rate آ سکتا ہے but sometimes it's always better کہ آپ اس کو خود سے calculate کر لیں یا آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ کس طریقے سے اس کو اپنے show کروانا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو death rate آ رہا ہے وہ اس سے different آ رہا ہے calculate نے کی تھے ہم نے تو اس طریقے سے ہمارے پاس death rate آ گیا ہے and then we can find out کہ ہمارے پاس daily death کتنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں import plotly same وہ چیز import plotly dot express as px اور اس کے بعد fig is equal to px dot bar وہ چیز ہم بنائیں گے اور deceased کو ہم show کروائیں گے پہلے ہم نے کیا تھا confirmed کو تو یہ ہمارے پاس same plot بن جائے گا کہ کتنے cases کا mortality کے rate ہے mortality کا مطلب deceased لوگ کتنے ہیں سو یہ سب کچھ تو چلتا رہتا plotting آپ جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن جو main کام آتا ہے وہ ہے جناب آپ کا auto ts library سب سے پہلے آپ auto ts library جو ہے اس کو install کرتے تو آپ اس کو install کرنے کے لئے basically وہ چیز install auto ts یہ اتنی سی command آپ لکھیں تو آپ پاس install ہو جائے میرے پاس already install ہے تو میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں and now you need to make the model so ہم کیا کریں گے from auto ts ts import auto ts تو ہم نے یہ model جو ہے اس run کرنا ٹھیک ہے تو زیاری بات ہے model کی کچھ commands ہوتی ہیں یہاں پہ ہم کون سی command لگائیں سیم وہی کام ہے جیسے ہم نے stock market کی price کو کیا تھا یہاں پہ ہم cumulative data کی base پہ کر رہے ہیں ہم نے frequency کی chen and then you can train this model which will take time obviously time series data it will take time کیونکہ automatically models run best model آپ کو دینا ہوتا ہے تو fit بھی آپ کر سکتے ہیں and then predictions کے لیے simply model dot predict چلے گا and then at the end آپ forecast کر سکتے ہیں which is forecast is equal to prediction dot forecast and then print forecast آپ simply کر دی اس طریقے سے آپ کا model یہاں پہ run کر دیتا ہے اگر میں اس کو run کرتا ہوں it will take more than 3 to 5 minutes but still it's fine میں اس کو 4 دنوں کی length پہ رکھ لیتا ہوں دی جس رہے کیا ہو گا at the end آپ کو model کی پوری کے پوری summary آپ لے سکتے ہیں time series کے analysis اگر آپ نے کسی بھی قسم کی disease کی detection یا اس کے confirmed case یا mortality rate کو count کرنا you can do this with using rots library which is super easy اور اس طرح کے model آپ کو چلانے میں بھی آسانی ہوگی باقی جو پیچھے EDA ہے جتنا آپ اس میں گھول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا بکرز there are many many steps about EDA but the main focus is آپ کے پاس end آپ کے پاس prediction آجائے کتنے لوگ آنے والے پندرہ دنوں میں ڈالیں 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 والے یا mortality rate کیا ہے اور یہ coding جو یہ والا code ہے یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اور otherwise I can when it's finished running then I can send it to you یا آپ simply یہاں سے screenshot بھی لے سکتے اور یہ وہ code ہے جو بسی آٹو TS کی لائبریری کا پہلا code ہے تو اس کو وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں فائدہ کیا ہے کیوں چیز آپ کو منطلب پڑھا ہے زاری بات ہم نے time series analysis کے بڑھا ریما سو ریما اتنے من model کی ہیں تو یہ کیوں بڑھا ریزن یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو کرنے کے 26 طریقے ہیں اگر آپ 29 میں سے best 5 adopt کر لیں اور ان best 5 پہ different portfolio کے project بنال ے پورٹ فولیو میں بار بار اس وجہ سے use کر رہے اپلوڈ کریں اس کو اپنی cv میں لگائیں کہ پاکستان کا original data data کا source لکھیں which makes it big کیسے اگر آپ usa کا data analyze کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ usa کا data ہے کم از کم آپ کی cv کے اندر یا آپ کے portfolio کے اندر ہوگا کہ اس بندے نے usa کا covid 19 کا data analyze کیا آپ کو کیا لگتا ہے ہر بندہ اٹھ kia data analyze کر سکتا ہے نہیں کر سکتا reason کیا ہے جس ویڈ کا لے لیں ان کی stock market کا لے لیں ان کا for example جیسے ایک اور بہت بڑا disease آئی تھی یہاں پہ یورپ کے اندر ڈالی بھولا وائرس اب اس کا data نکال سکتے ہیں اور ان دونوں کو compare کر سکتے ہیں so the ideas are there but you have to work on this ایفریقہ سے آئی تھی میرے خیال سے وہ یہاں پہ ایک اور تھی میرے mind سے نکل گیا ہمیں بڑی مشہور ہوئی تھی pandemic کی تھی اگر آپ کے mind میں آتا ہے تو اس طرح کے کام آپ کے portfolio میں چار چاند لگاتے تک کاروں کا data وہ ہر بندہ ہی کرتا ہے لیکن وہ data جو impact کرتا ہو بڑی بڑی lifestyles کو اس کو ضرور دیکھیں آپ اسی data set کے اندر link ڈال لیں کہ covid 19 کے کتنے دن بعد pollution کا کتنا index تھا کس city میں سب سے زیادہ pollution reduce ہوئی تھی گاڑیاں کام چلی تھی مطلب these kind of data set you can work with یعنی کہ government کی website سے اور USDA نے بقاعدہ data set دیا ہو ہے covid 19 کا ٹھیک ہے so you can talk about those data set instead of working on some small data set دیکھیں میں آپ کو guide کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا can't do that لیکن آپ کر سکتے ہیں so please اس کو analyse کریں اور اپنا project portfolio بنائیں I just wanted to show you one thing in this lecture اور اس کے بعد ہم class کو end کرتے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جب آپ نے دیکھا ہوگا start میں پاکستان نہیں لکھا تھا نا تو یہاں پہ پہ جو ہر بندہ نہیں کر رہا مطلب یہاں پہ نیو یور ٹائمز پہ گئے اور آپ چیک کریں کہ یہاں پہ انہوں نے پکایا تھا اس ڈیٹا سیٹ کے بارے میں بات کی ہوئی ہے پورے پورے انہوں نے انیلیسیز کر کے دیا ڈیش بور بنائے آپ نا you can understand this one آپ اس سیکھ ہے and then you can also see کہ یہاں پہ health index ہے word کا بتایا ہو ہے you can try to find out the data کہ نہیں پتہ لگتا یہ پکڑے دوسری website data catalog forecast libvine github بقاعدہ directory باقی تو سب کچھ چھوڑے یہ پکڑے US counties کا data set US counties کا data set 2021 22 23 کا اور یہ recently انہوں نے update کیا if you know کہ last 4 مہینے پہلے انہوں نے یہ پوری data set کو update 4 مہینے پہلے اور یہ website جو ہے basically new york time کا اپنا github کی repository ہے so اس سے زیادہ تو صرف خموشی ہے if you know how to proceed with that just do it اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ covid 19 کے data set پہ پورے کا پورا project بنا کے as soon as possible upload کرتے ہیں and I'm looking forward to a lot of people کیونکہ زہری بات ہے یہ وہ چیز ہے جو ہر بندے کے بس کی نہیں ہے کیونکہ لوگ سمجھتے کہ میرا covid 19 سے لینا دینا کوئی نہیں ہے but the people who have passion to do data science they can work on this let's see آپ میں سے کون کام کرتا اس میں